لازمین ویلکم بیئے کہ شاہد عارض صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ایکنہ عامر زیاد صاحب بہت دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں سادھی آپ ان سے پوچھنا چاہئے ہیں بلکل میں بھی کیونکہ خبریں جو آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو بلالیا گیا ہے اور کچھ ایسی اطلاع بھی آئیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب نے خط لکھا اور اس کے بعد یہ ساری کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے کچھ آفیسرز جو ہے وہ بھی اس وقت کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں میں ہم جس طرح ساری چیزوں پر بات کریں کہ یہ ہوگا تو کیا سیناریو بنے گا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا عامر زیاد صاحب اگر سپریم کورٹ اس پوری کاروائی کو جو آج کی ہے دیپٹی سپیکر نے اس کو کال ادم قرار دے دیتی ہے اور یہ اسمبلی بھی ڈیزولڈ نہیں ہوتی ہے وزیراعظم صاحب کے ایڈوائیس بھی جو ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے جتنی کاروائی ہے وہ کال ادم قرار دے دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا ایک تو ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو بھی حکومت نے اقدام کیا وہ غیر آئینی ہے ظاہر ہے کہ اس کی آپ نے دیکھا ہم نے مختلف وقلہ حضرات سے آپ لوگوں نے ایکسپرٹس قانونی مائیرین سے بات کی تو ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشنز آ رہی ہیں ایک طرف بڑا یقین ہے کہ جی بلکل غیر آئینی اقدام ہے اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آئینی ہیں آئین کی حدود میں ہیں اچھا میں کیونکہ ہم تو سیاسی تنظیہ کر رہے ہیں تو میں اس کی پلٹیکل امپلیکیشنز پر آپ بات کریں پلٹیکل امپلیکیشنز میں یہ دیکھتا ہوں سازیہ صاحبہ کہ ایک میں ہم نے دیکھا تھا کہ مقبولیت کے گراف تھا عمران خان صاحب کو اور ایک غم و غصہ تھا کہ جس طرح سے ایک چینج لائے جا رہا ہے سکریٹ کیا جا رہا ہے قرید و فروغ کے ذریعے بیرونی سازش کے ذریعے اس کو آپ کو آپ نے اس کو چینلائز کر دیا اور وہ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ عوامی سطح پر ایک مقبول فیصلہ ہے عوام جو ہے اس کو اور میں کہہ پارلیمنٹیرینز کو جو سابق پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ عوام میں اس چیز کی اکسیپٹنس ہے اور یہ چیز جو ہے وہ سپریم کورڈ بھی مدن نظر رکھے گی کیونکہ ایک طرح تصور یہ ہے کہ جی بلکل غیر آئینی ہے مگر ایک اس کی تشریح ہے کہ آئینی آئین کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا دوسری بات یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضب اختلاف کیوں مصر تھی کہ انہاؤس چینج آئے اور وہ آ کر کرنا کیا چاہتے تھے شہباق شریف صاحب شہباق شریف صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ایک تو اپنے جو کرپشن کیسز ہیں ان کو منیج کر سکیں ان کی جو خواہش تھی کہ جناب اگر وہ آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے کس کسی بھی پیڈیٹ کے لیے ان کرپشن کیسز کو نمبر ایک منیج کریں دوسرا جو ہے وہ جو انتخابی صلاحات ہے وہ جو عمران خان صاحب کی دور حکومت میں بنی کہ جی بینوں نے ملک کے جو اورسیس پاکستانی پاکستانی ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں ای وی ای مشینز ہو سکتی ہے اس کو اسکرائب کیا جائے تو میرے خیال میں حکومت نے بہت ہی ایک سمارٹ موف کیا اور ایسے وقت میں کیا کہ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی سارے بلو دو بیٹ انہوں نے کون سے آئیں کی سپریٹ میں رہتے ہوئے کام کیے آپ اگر اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ٹرانسفارم کر کے آپ کو کینڈم آف شریفستان بنانا ہے کہ جناب انہی کے خانوادے جو ہیں مطلب ہے وہ پورا منیفلیٹ کر کے سسٹم کو خرید و فروخت کر کے جناب وہ پنجاب میں بھی مکمرہ بن جائیں گے مرکز میں بھی بن جائیں گے اس خاندان کے علاوہ اس پارٹی میں کوئی شخص ہے ہی نہیں کہ جس کو نومینیٹ کیا جا سکے تو جناب بلکہ سوالی انشان ہے پورے سسٹم میں سوالی انشان ہے اور اس پارلیمانی نظام میں سوالی انشان ہے تو ہماری یہاں آپ دیکھیں جو عدم استقام ہے اس کی جو جڑے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے یہ جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اس کے ڈی این اے میں ہے اور آئین جو ہے ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا یہاں پہ جو عوام کے نمائندے نئی اسیمبلی میں ہے کہ ہمیں کس طرح کے ریفارمز کی ضرورت ہے کہ آئین کے آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف تشریح ہوتی ہے آئین کے اندر خود آپ کو تدرداد نظر آتے ہیں بہت زیادہ یہ اصلاحات وغیرہ ممکن ہوں گے ان انتخابات سے پہلے کیونکہ اتنا لمبا عرصہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو نائنٹی ڈیز کے اندر کے لیے کیسے ہو جائیں گے حکومت تو انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے جو پہلے آرڈننسز کی شکل میں تھا اس کو پاس کہوا چکی جو آپ نے سوال ریز کیا اس کے حوالے سے اور اب جو ہم سلسل سن رہے تھے پی ایم ایلن کی لیڈرشپ سے پی ایم ایلن کی لیڈرشپ اس پہ زیادہ بات کر رہی تھی اور پی 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 کی لیڈرشپ کم کر رہی تھی لیکن سن یہی رہی تھے کہ جو انتخابی اصلاحات جس میں خاص کر کے الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا استعمال ہے اس قانون کو ختم کرنا ہے اور غالباً اوورسیز ووٹ کی بھی جو قوانین ہے اس کو بھی کوئی ریڈیفائن کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی تھا کہ نائب کے قوانین میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں پھر یہ بھی ہم نے سننا کہ یہی جو ٹائم پیرڈ ہوگا تین ماہ میں اس پہ ایک ایسی کونسٹویشنل ایمنمنٹ لائی جائے گی جس کے لیے نواز شریف صاحب کی جو نا اہلیت کا ایشو ہے اس کو سکسٹی ٹو ون ایف کی اس میں کوئی تبدیلی رائے جائے گی تاکہ اس کو جہاں نا اہلیت کو سپریم کورڈ پاکستان نے جس کی بیس سے اس پہ یہ کہا بھی گیا کہ وہ اید کے بعد ملک واپس آ جائیں گے جی جی جس کے لیے سے وہ یہ پلان کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹرز اب ان کو اعجازت دیں گے اور وہ واپس پاکستان آ جائیں گے تو جو چینجز لانا چاہتی ہے بہت بڑا نیشنل ویجن جو ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب اعجازت ہے مجھے کچھ ڈاکٹر صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ہم اس کی پولیٹیکل سائٹ پہ چلے جائیں ہم اس کی پولیٹیکل سائٹ پہ اب ذریع جائیں کیونکہ جو ڈاکٹر دانش اس کا کوئی پولیٹیکل ہم چاہ رہے تھے ڈاکٹر دانش ہم اس کے پولیٹیکل انیلیسز پہ چلے جائیں کہ جو صورتحال ڈیویلپ کر گئی ہے اس کا اب سیاسی حل کیا ہے بکوز آپ مسلسل اس کو کونسٹیوشن کے حوالے سے کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت بات ہو چکی ہے پولیٹیکلی اب ہم کہاں کھڑے جی 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 دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے بھی آپ اور سادیہ گفتگو کر رہے تھے اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ پارلیمنٹ کی اکثریت آئین کے آرٹیکل 238-239 میں موجود ہے ماں سوائے تین موقع پہ کہ اگر بیسک اسٹرکچر کے خلاف پارلیمنٹ کی اکثریت 233 ہو یا کوئی بھی ہو وہ اسلامی پرویجن فنڈیمنٹل رائٹس اور بیسک اسٹرکچر کے خلاف کوئی امنٹمنٹ نہیں کر سکتی اگر آج کی اسمبلی کوئی بھی اپنا الیکٹرل ریفارم لاتی ہے کوئی بھی چیز لاتی ہے وہ الیکٹڈ میمبران ہیں ان کو آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی کی ناہلی ختم کریں یا نہ کریں یا الیکٹرل ریفارم لائیں میری اور آپ کی مرضی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے جو عمل پارلیمنٹ میں 2-3rd مجورٹی سے ہو وہ مجھے ناپسند ہو لیکن میری ناپسندگی اپنی جگہ لیکن جو پاکستان کی کانسٹیٹوشنز نے اجازت دی بھی ہے جس کو پاکستان کی تمام لوگ مانتے ہیں اور یہی آئین کا آرٹیکل 5 کی جس کی حوالہ دیا گیا ہے ایک تو یہ بات ہے جو میں نے بتا دیا کہ یہ ان کا رائٹ ہے اگر وہ چینج کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی چینجنگ کو جنرل ایکشنز میں عوام ان چیزوں کو ایشیوز اٹھا کے ان کو آئیندہ ووٹ نہ دے وہ الیکٹیڈ نہ ہوں یہ ایک پالٹیکل دوسرا جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی سرور صاحب نے جو گورنر ہیں پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگا دیئے ہیں اور یہ سنگین الزامات جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت پہ وزیراعظم پہ اور ان پہ لگایا ہے اب کیا اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مرکزی حکومت ہے جو عمران خان صاحب ہیں وہ آئین کو ابروگیٹ کر رہے ہیں ان کے میں نہیں کہہ لگا رہا ان کے اپنے گورنر لگا رہے ہیں وہاں تو جناب ایک آسد صاحب نے ایک رائے دے دی ایک لیٹر ایک مراصلہ بیکاوز there is a lot of difference between لیٹر and the آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے یہ diplomatic کیبلز بہت ڈیفرنٹس ہے یہ تو اس کو تو اتنا وہ کیا جا رہا ہے جو تین ایک ہی قسم کے آدمی ہیں تو یہاں بھی بھی تو چوئی سرور صاحب نے بہت صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ عثمان بزدار کو چیف مینسٹر لگانا پاکستان سخلاف ایک انٹرنیشنل سازش تھی بلکل ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت ہے آپ نے سنا ہوگا شاید ڈاکٹر صاحب جی ارشاد علیہ صاحب آپ نے ڈاکٹر دانش صاحب کو سنا ہے ارشاد علیہ صاحب نہیں نہیں میں تسکر کر رہا اگر میں نے یہ بیان سنائے تو ان کا یہ بیان بھی تو ہے نا یہ بیان بھی تو ان کا ہے یہ بیان بھی تو ان کا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ان کی اہمیت نہیں ہے اس بات کی اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ دیں کہ گورنر سرور صاحب اور عصد صاحب جو وہاں وہ ہے وہ صحیح ہے یہ کیسے بلکل اہمیت ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو مکا جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے ناک پر اپنے موہ پر مارنا چاہیے چودی سرور صاحب کے اس بیان کی اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی اس لیے اہمیت نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ ان کو یہ بات کل تک کل رات تک یاد نہیں تھی کل رات تک ان کو ساڑھے ترین سال ایک گورنر آئے دیکھیں ان کو پہلے دن جب عثمان بزدار کو بنایا گیا تھا سر ایک ایک کر کے بات کر لیں نیازی صاحب بات تو سن لیں سر ایک ایک کر کے بات کر لیں پھر ہم نیازی صاحب کی طرف آتے ہیں ساڑھے تین سال تک اسی جناب عثمان بزدار کے ساتھ وہ کام کرتے رہے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ جی وہ بہت بڑی عالمی سازش تھی اور ان کو مسلط کر دیا گیا دوسری یہ ہے کہ میں نے ایک گورنر سروہ صاحب نے یہ کہا ایک چیف سیکٹری کے حوالے سے پبلک علی کہ وہ ہمارے کام نہیں کرتے میں اس چیف سیکٹری کے پاس گیا اس نے کہا کہ گورنر سروہ صاحب ایک ٹیلی فون ایک ملاقات ایک کام کر دیں جو میں نے انہوں نے کہا اور میں نے نہ کیا ہو اگر ثابت کہتے ہیں تو میں اپنی چیف سیکٹری شپ چھوڑ دوں گا مجھے کوئی اختلاف صاحب نہیں ہے سروہ صاحب کی بات سے اچھا آگے میں آتا ہوں میں آ رہا ہوں اس بات پہ چیف سیکٹری صاحب کو لائم پہ لے لیں سر جیف سیکٹری صاحب کو لائم پہ لائم پہ لے لے لیں مجھے مجھے آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں نہیں رہی تو اب آپ اس طرح سے بات کریں گی میرے ساتھ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں میں نے ایک بات کی ہے کہ گورنر سروہ صاحب کو دو گھنٹے پہلے پہلے تین گھنٹے پہلے تک کچھ یاد نہیں تھا دو چیزوں میں ہمارے نالج میں دو چیزوں سے اضافہ ہوا ایک تو یہ کہ چوہدری پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب کی چیف منسٹر کے لیے کیاندیڈٹ ہیں انہوں نے یہ کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اب ایسی کوئی بات نہیں ہے سوبے جو ہیں وہ بہت اتا خود مختار ہیں پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کوئی ارادہ کوئی ڈسکشن کوئی پلان نہیں ہے چھے تاریخ کو یہاں پہ چیف منسٹرشپ کی الیکشن کے لیے یہاں پر ووٹنگ ہوگی دوسری ریولپنٹ ہم نے دیکھی کہ چیف چیسٹرز پاکستان جناب عمر عطابندیال صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ موجودہ صورتحال کو ایک ارجنٹ بیسس پہ ڈیل کرنا چاہی ہے ورنہ یہ صورتحال ایک دو دن کے بعد بھی سپریم کورٹ اس کو ایڈریس کر سکی تھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جیسے ہم پہلے ڈاکٹر خالد رانجہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھے گی یا پاریمانی کسی کاروائی پہ جو ہے وہ انٹروین کرے گی آرٹیکل سکسٹی نائن کا پھر حوالہ دیا گیا لیکن آج یہ جو جو کچھ وہ رائے پہلے ان کے گھر پہ تمام ججز کو بلایا گیا مشاورت ہوئی پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کا بھی ہمیں پتا چلا اور اب آج چھٹی کے دن سپریم کورٹ کو کھول دیا گیا وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شاید آج ہی اس کا بہتر نہ لگا کہ راجہ آمیر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں راجہ آمیر عباس صاحب نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو منڈے کو پیٹیشنز کو سنتی لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا اس کے بعد معزز جد صاحبان کی ایک میٹنگ ہوئی سلا بشور کے لیے چیف جسٹس پاکستان کی رہائش پہ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان آگستان اب سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں پہنچ گئے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ شاید اس ایشیو کا فیصلہ آج ہی کرنا چاہتی ہے کیا ہے اس پہ آپ کا استطلاع دیکھئے آپ نے کہا کہ نورملی یہ جو چیزیں ہیں یہ نورملی جو ان سے روٹین ہیں اس سے بہت ہٹ کے ہیں کیونکہ ڈاکٹ صاحب سپریم کورٹ بھی آرٹیکل فائیو جو ان سے ہے اس کے تحت ہی آتی ہے جس میں ایوری سٹیزن لکھا ہوا ہے اور مسئلہ جو ان سے ہے وہ وہی اس جو سکیورٹی کمیٹی کی اعلانیہ ہے وہی ہے جس میں اس ملک کی افواج پاکستان جس میں اس ملک کے پرائیم نیسٹر جس میں اس ملک کے تمام ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کو بہت سیریس تھریٹ سمجھا گیا ہے اب سپریم کورٹ نے خالی یہ نہیں دیکھنا کہ جناب وہ سپیکر یہ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جناب کیا تھا وہ آہ لیٹر کیا تھی وہ وجوہات کیا کہتا ہے ہماری اعلانیاں اس کا سکیورٹی کمیٹی کا یہ وہ بڑی سیریس چیز ہی ہیں کہ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلانے کیس میں یہ ہو گیا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کے ابھی آپ نے آپ ہی کے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا اور مجھے بھی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایبسلوٹلی نوٹ کہے گا کیونکہ یہ ایبسلوٹلی نوٹ جونسہ ہے یہ ریلیٹ کر رہا ہے کوئی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ سے نہیں یہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے خودمختاری پاکستان کا جو انٹرنل پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے یہ سپریم کورٹ بھی انشاءاللہ ویلیڈیٹ کرے گا کہ اس میں کسی قسم کی مداخلت جونسی ہے وہ اس ملک کا کوئی بھی ادارہ اس ملک کا کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دے گا اور انشاءاللہ یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی اور یہ میسج جب دنیا کے پاس جائے گا تو آپ دیکھیں گے ہم تو ڈومیسٹیک پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے ملک کے اداروں کا جس کو سپریم کورٹ کو یا دیگر اداروں کو بڑی کم ریٹنگز آ رہی تھی کہ جناب یہاں رول آف نور نہیں ہے تو جب بھی قومی مفاد کی بات ہوگی تو وہاں پہ آپ کو تمام ادارے انشاءاللہ اکٹھے نظر آئیں گے تو یہ وہ questions ہیں کہ خالی وہاں یہ نہیں ہونا کہ ایک درخواست آگی ہے راجہ آمیر عباد صاحب کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف سمجھ میں آ گیا ہے لیکن لیکن راجہ آمیر عباد صاحب دیکھیں اس میں absolutely not اگر فوج کہہ رہی ہے تو فوج یہ کہہ رہی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آج کی یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس میں آپ کی رضا مندی کیا شامل تھی تو انہوں نے کہا absolutely not یہ پیورلی ایک سیاسی عمل تھا ہماری اس میں رضا مندی شامل نہیں تھی پھر دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ بھی absolutely not اس پہ کہے اگر سپریم کورٹ نے اس کاروائی پہ absolutely not کہنا ہوتا تو پھر تو وہ اتنی حلچل نہیں ہوتی پھر تو اس قسم کی آنچھٹی کے دن اتوار کے دن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کھلتا سینئر ججز کو نہیں بلایا جاتا اگر یہ کاروائی بالکل آئین کے مطابق ہوتی قانون کے مطابق ہوتی تو پھر تو اس سارے چیزیں چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو وہ اس معاملے میں پڑتے ہی نہ وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہاں کل کو کوئی درخواست جاتی تو پھر اس کی سماعت ہوتی تو چلے سمجھ میں آتا دو تین چیزوں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف چسٹس کے بعد چیف چسٹس پاکستان سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں لیکن بھی آپ نے میڈیا بریفنگ دیکھی انفرمیشنل منسٹر اور جو اس وقت لاو منسٹر بھی ہیں جناب فواد چودی فواد صاحب اب تو کیابنٹ ختم ہو چکی تو تھے اور ان کے ساتھ ایکس ایسے پی ایم جو تھے پرائیم منسٹر کے جناب شہباز گل جو حکومت کا جو ایکس جب تحریک انصاف کہنا چاہیے تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ سپیکر کی رولنگ کو آئینے پاکستان کے تحت تو کئی دفعہ کورٹس پہ اپنا فیصلہ سادر کر چکی ہیں کہ سپیکر کی رولنگ رولنگ کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا دوسری جو بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ ایک خط بھیجا جا رہا ہے جو کل صبح مل جائے گا شہباز شریف صاحب کے نام جن کو ریکمنٹ کریں گے سفارشاد لی جائیں گی تو کلیلی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ تمام جماعتیں کہتی تھیں کہ الیکشن کی ضرورت ہے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے ہم بلکل متفق ہیں ہمیں الیکشن کی طرف اور عوام کا منڈٹ لینے کے لیے جانا چاہیے ملک میں ایک فریش منڈٹ کی ضرورت ہے اب اپوزشن کی جماعتیں اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہیں سادیہ اسے آپ میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے پاس یہ سوال میں لے کے جاؤں گی کہ دیکھیں آپ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے حکومت بھی اب تو خیر حکومت نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف جو اب بھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حتمی فیصلہ ہے رولنگ کو سپیکر کی چالنج نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے اسلام بدھائی کورٹ کے اپنے ایسے فیصلے موجود ہیں لیکن میرا سوال نیازی صاحب واپس میں اپنی بات پر آتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس کی طرف سے یہ ساری پریکٹس کی ضرورت کیوں پڑتی انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اس ساری سارے عمل کا آج چھٹی والے دن سادیہ پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں ایک وکیل صاحب بیٹھے ہیں اور مجھے خوش ہوئی ہے کہ وہ ایس سو پیس بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ اب جب اکٹھی ہو رہی ہے تو ان کو یہ چار باتیں ہیں جن کے اوپروں نے کام کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ مجھے پہلی دفعہ بتا چلا ہے کہ یہ آئین میرے پاس پڑا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کو ایک پاکستان کا عام شہری جو انہوں نے پتا ہے کہ آرٹیکل فائی میں وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایس سو پیس ہوں گے سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ نے یہ کرنا ہے میرے لئے بھی ایڈ دی ایج آف سکسٹی نائن ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے اور آپ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایس سو پیز ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں رادہ عامل صاحب اس میں فرق پڑتا ہے اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے یا سپریم کورٹ تیار ہے کہ پیٹیشنز کو رسیب کرے اور انہوں نے سنے دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے دیکھئے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریٹیو ہیڈ ہوتے ہیں تمام ججز کے اور سپریم کورٹ کے اور جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی والے دن سپریم کورٹ میں اس ملک کے سیاسی لیڈران اس ملک کی پارٹیز آ رہی ہیں تو انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہوگا کہ یہ اس میں کیا ایڈمیسٹریٹیو لی ابھی تک ہمیں کلیر نہیں ہے کہ کوئی سو موٹو نوٹس جس میں انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تھری انہوں نے لے لیا ہے دس ایڈ نوٹس کہ یہ میری سپریم کورٹ بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے نمبر ٹو جب پٹیشنز آ رہی ہیں تو پھر پٹیشنز کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پٹیشن فائل ہوگی تو پٹیشن فائل کرنا ایک کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے کسی بھی جماعت کا کسی بھی فرد کا وہ پٹیشن جب فائل ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اس پہ اپنا فیصلہ دے گی اس کی اوپر یہ دیکھے گی کہ کیا وہ منٹینیبل ہے اگر منٹینیبل ہے تو نی تو اوبجیکشن لگے گا اوبجیکشن کے بعد اوبجیکشن اوور رول ہوتا ہے اور سپریم کورٹ ہیرنگ کرے گی یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس ہیرنگ میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کسی پارٹی کسی فرد کو کوئی کسی قسم کی ممانت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا کے ان کا دروازہ نوک نہ کرے اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کرے گی اس میں وہ پرانے آئین بھی موجود ہے فیصلے بھی ہیں تو پھر یہ سماح چلتی رہ گی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اچھا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج ہی اس چیز کو اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تمام جد سائب آنے کٹھے ہوں گے یا آج سپریم کورٹ پیٹیشنز کو رسیب رسیب کرے گی اور ایک تاریخ ڈالے گی دیکھئے آج کے دن میں بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آج ہی کے دن ہیرنگ بھی ہو جائے آج ہی کے دن فیصلہ بھی آ جائے اور دوسری فری کیونکہ جب پیٹیشن جائے گی تو دوسری سائٹ پہ آپ کی جو فری کین ہیں اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا سپیکر کو بلائے گیا ہے کیونکہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی تو بات ہو رہی ہے آرٹیکل سکسٹی نائن کی سب کلاس ٹو بھی ہے اور وہ سب کلاس ٹو کہتی ہے کہ کسی جو اس کے عودے دار ہے پارلیمنٹ کے چاہے سپیکر ہے ڈپٹی سپیکر ہے اگر وہ قانون کے تحت دیئے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں تو انہیں کسی کوٹ آف لوہ میں بلائیا بھی نہیں جا سکتا نو باڈی کین سمن دیم کوئی ان کو سمن نہیں کر سکتا تو یہ بہت سے ایشوز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں کوئی اس قسم کا آرڈر ہمیں آتا ہوا نظر آئے اور یہ اپنی روٹین میں روٹین پریکٹس میں چلے گا تمام لائیڈز ہیں ان کو پتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ پٹیشن آگی ہے چونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ بھی ہیں تو انہوں نے سنڈے والے دن یہ کہیں پہ ممانت نہیں ہے کہ آپ پٹیشن دائر نہیں کر سکتے آپ کسی بھی وقت جا کے کسی بھی اس میں یہ جمع کرا سکتے ہیں لیکن طریقے کار یہی ہوگا کہ اس کو نمبر لگے گا وہ جائے گئے آفیس میں ریجسٹار کے پاس اور اس کے بعد یہ پروسیڈنز ہوں گے ٹھیک ہے اشاد عارف صاحب میں ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں پتہ نہیں آپ کبھی اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے پرائم منسٹر تو ہیں صدر تو ہیں لیکن اسیمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے فواد چوہدری گوارا اور یہ ایسے پی ایمز اور ایڈوائزز ان کا کیا سریٹ ایس ہے اس وقت نہیں وہ تو کہتی ہے نا جب یہ اسیمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو کیابنٹ خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے تو کیابنٹ ڈیزالو ہو چکی ہے اب کوئی وزیر نہیں ہے کوئی مشیر نہیں ہے کوئی معامل خصوص ہی نہیں ہے ایک بات دوسرا میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے جو قانونی پوائنٹ اٹھایا ہے وہ کوئی ایس سو پیز میں نے سپریم کورٹ کو نہیں دی اس وقت چار ایکشن ہو چکے ہیں ایک عدب اعتماد کی تحریک تھی جس کو قرار دیا ہے ڈپٹی سپیکر نے سپیکر کے اختیارات کے تحت کہ وہ مسترد کی جاتی ہے اس کے روشنی میں وزیراعظم پاکستان نے اسمبلی کیونکہ وہ بحال ہو گئے عدم اعتماد کی جو بیننگ تھی ان پر ختم ہو گی انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز دی جس کی روشنی میں وزیراعظم صدر پاکستان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور نئے الیکشن جو ہیں وہ کال کر لیے اب یہ چاروں ایکشن جو ہیں ان کو ریورس کرنے کے لیے ظاہر ہے سپریم کورٹ بیٹھے گی اور چاروں ریورس کرنے کے جو نتائج ہوں گے اواقب ہوں گے مزمرات ہوں گے وہ بھی سوچے جائیں گے کہ کیا آئندہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے سارے ایکٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا کریں گے اور سکٹی نائن کے خلاف ورزی ہوا کرے گی کیا وزیراعظم کو اگر ایڈوائز دینے کا اختیار آئین نے دیا ہے تو کیا اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا کیا صدر پاکستان کے پاس ایک اختیار ہے ایڈوائز پر عمل کرنے کا تو کیا اس کو بھی ہمیشہ چیلنج کیا جائے گا یہ ساری چیزیں سوچنے اتنی جذباتی ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسمبلی ٹوٹی ہے ممبر جو الیکشن میں جا رہے ہیں یہ ان کے مسائل تو ہو سکتے ہیں میرے اور جیازی صاحب کے کوئی مسائل نہیں ہیں ہمیں اتنا گھبرانے کیا ضرورت ہے میں آپ نے ایک دلاتا ہوں کہ شکریم پورٹا جو بھی فیصلہ آئے گا میں اس فیصلے کو تسلیم کروں گا کیونکہ میں نہ طالب المو کا آن ہوں نہ میں تاریخ کا طالب المو میں ایک صحافی ہوں اور ایک قانون پسند شہری ہوں جو بھی فیصلہ آئے گا میں اس کو تسلیم کروں گا ہمیں تسلیم کرنے چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ شاہ صاحب شاہ صاحب آپ جو بھی ایک بریک مجھے لینی ہے نیازی صاحب بولنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک بریک جو ہے وہ مجھے لینی ہے میں بریک لے لوں پھر میں نیازی صاحب کی طرف آوں گا نیازی صاحب کو سنوں گا آفر در بریک ویلکم بیک ہماری سپیشل برادکست کو ہمیں اس وقت سم اپ کر لیتے ہیں اس وقت آجا آمیر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ارشاد آری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یا محض سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو کھولا گیا ہے ان پیٹیشنز ان اپلیکیشنز کو رسیب کرنے کے لیے اور ان پر سامات شروع کرنے کے لیے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا سپریم کورٹ بار ایسوسکیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کی تو بہت کوشش ہے کہ تیزی سے بہت تیزی سے صورتحال کو ایک عام انتخابات کی طرف لیا رہا ہے اور لے جایا جائے ایک فریش منٹ کیا رہا ہے اپوزیشن کی کوشش یہ لگ رہی ہے کہ سٹیٹس کو کو بہال کیا جائے جہاں آیا صادق صاحب پہلے ہی ڈیفیکٹو سپیکر کی حیثیت سے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں اور ابھی ہنڈر پرسنٹ یہ ہی لگ رہا ہے کہ بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہی ہے انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے عدالت ہی اس چیز پر فیصلہ لے گی تھوڑی در میں سمات شروع ہو بھی جائے گی کچھ ہمارے ریپورٹرز وہاں پر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ بجے غالباً سمات شروع کی جائے گی متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو ان کی درخواست تھی وہ بھی دائر کر دی گئی ہے ان تمام درخواستوں کو جو ہے وہ سپریم کو ٹیک اپ کرے گی چیف چسٹیزر سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن اصل چیز اس میں یہی ہے کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ملک کے اندر ایک سیاسی بہران بنا ہوا تھا اور اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی تھی کہ اس کا نقصان ایک طریقے سے ملکی معشد کو ہو رہا تھا کہیں پر کوئی کاروبار آپ کے نہیں چل رہے ایک آنمی آپ کی نقصان میں جا رہی ہے تو اس چیز سے نکالنے کا تو راستہ یہی ہے کہ آپ دوبارہ انتخابات کی جانب چلے جائیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چیز کی گئی ہے یہ اعلانات کیے گئے ہیں آج کے کہ صدر صاحب کو ایڈوائز کر دی ہے سمبلی تحلیل کرنے کی یہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ایشو ہے اور وہ سپریم کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے راجہ آمیر عباس صاحب ایک بہت ایک قویق قسم ہمیں سمجھا دیجئے کہ سپریم کورٹ سے شاید اپوزیشن کی جماعتیں یہ توقع کر رہی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن توقع کر رہی ہے کہ آج دن سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے یا دن کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے سپریم کورٹ جو ہے ان اقدامات کی اوپر اپنا فیصلہ سنا دے اسی ایڈوائیڈ قرار دے دے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تب اتنی پیٹیشنز آتی ہیں اتنی اپلیکیشنز آتی ہیں تو سپریم کورٹ ان کو منسلک کرتی ہے نتی کرتی ہے اور پھر اس کو سنتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اگلے کئی دنوں تک اسے سنے گی یا آج ہی کوئی فیصلہ دے دے گی فیصلہ یہ اس میں اتنے بڑے قانونی اس میں لاو پوائنٹس انوالو ہیں کہ اس میں ہیرنگ کے بغیر تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب بینچ بنا ہے کتنے میمبرز کا بینچ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کسی بینچ کے ذریعے ہی سننا ہے نا پہلے فارمیشن آف بینچ ہوگی اور پھر یہ پیٹیشنز کو نمبر لگیں گے تو لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ کاروائی اگر پانچ ہوتا بھی ہے تو یہ کافی لنسی کاروائی ایک پروسیجر ہوگا کہ جس میں اتنا کوئی آپ ٹیمپریری انجیکشن کہ جناب آج ہم یہ کر دیتے ہیں وہ بڑا مجھے ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے اور یہ جب چلیں گے آگے تو پھر الٹیمیٹلی اس کے ساتھ وہ دوسری بھی کلب ہو جائے گی پیٹیشن ایک آلڈی وہاں پہ ریفرنس بھی چل رہا ہے ایک اور پیٹیشن ہے تو یہ کافی لنسی کورس ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان تمام نقاط پہ کیونکہ اس میں آرٹیکل فائیو سے لے کے باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام کھلیں گے اور یہ نہیں سیمپل تین کہ جناب بیٹھ کے اور فیصلہ دے دیا جائے کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا اور تمام چیزیں انڈو ہو گئی ہیں کیونکہ کونسٹیٹویشن کی انٹرپیٹیشن کا سوال ہے ارشاد دارے سب کیا وجہ ہے کہ آپوزیشن کی جماعتیں اس بال کو کیچ نہیں کر رہی اور وہ چاہتی تھی کہ الیکشن ہو وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہے مہنگائی ہے انفلیشن ہے گھرانی ہے بیٹ گووننس ہے پنجاب عثمان بزدار لیکن وہ کیوں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہے ڈاکٹ صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک سازش کو ثابت کر رہی ہیں آپ کا مقصد اس ملک میں الیکشن ہے فریش منڈیٹ ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے یا آپ کا اس سازشی قسم کی تحریک عدم اعتماد کے لیے کے ذریعے اقتدار میں آکے کچھ بنیادی نویت کے فیصلے کرنے ہیں امریکہ بہادر کو خوش کرنا ہے اور پھر الیکشن میں جانا ہے اور کیا دو دن پہلے درخواستیں دائر ہوئیں سپریم کورڈ میں کہ جناب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک انٹرفیرنس قرار دیا ہے محمو کو یا کمیونکیو کو اس کو سنا جائے اور عدم اعتماد کو آگے لے جائے جائے لیکن سپریم کورڈ کے ریجسٹرار نے دونوں درخواستوں پر ریجکشن لگا کے کال واپس کر دیں کہ یہ کوئی عمامی اہمیت کا یا جو ہے قانونی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے اور اس کو ہم نہیں سن سکتے یہ جو ہے پارلیمنٹ کے معاملات ہیں پارلیمنٹ ہی جانے لیکن آج پارلیمنٹ کے معاملے کو اتنی جلدی سے سنا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے عامر عباد صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی امرجنسی بنتی نہیں ہے ایک پروٹیکل عمل ہے جس طرح کہ ڈی جائے اس پی آر نے کہا ایک جمہوری انداز کا ایک عمل ہے اس کو اسی انداز ملینا چاہیے جب آپ جلدی میں خود ہی نوٹس لے لیتے ہیں یا درخواستیں وصول کرنا شروع کہتے ہیں چھپٹی والے دن تو خامخہ لوگوں میں شکو کے شبات پیدا ہوتے ہیں ایک آپ کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ الیکشن میں جانا چاہیے وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی آپ نے اسلامباد پہنچنا تھا آپ موٹروے کے ذریعے جانا ہے یا جی ٹی روڈ کے ذریعے جانا ہے یہ میٹر نہیں کرتی آپ کا مقصد پورا ہو گیا آپ اس پر کیوں اسرار کر رہے ہیں آپ عدالت میں ضرور جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا عدالت میں ضرور جانا چاہیے عدالت سے فیصلہ آ جانا چاہیے پندرہ دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد آئندہ کے لیے ایکزمپل سٹ ہو جائے گی کہ کیا ڈیپٹی سپیکر کے کیا اختیارات ہیں سپیکر کے کیا اختیارات ہیں پریزیڈٹ کے کیا اختیارات ہیں لیکن آپ ان تمام اختیارات پر اس لیے قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو پہلے اقتدار سے نکالا جائے ہمیں اقتدار دیا جائے دو ماہ کے لیے تین ماہ کے لیے ہم وہ ایجنڈا پورا کریں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد الیکشن کرایا جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس کو ایک فطری انداز میں آگے جانا دیا جائے سادیا یور کنگلوڈنگ کومنٹس بیفور بھی انڈس کے کیا بجا ہے کہ اپوزیشن الیکشن کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کس کی کیا بجا ہے اپوزیشن الیکشن کی طرف ہم بڑے دنوں سے سن رہے ہیں ان کے تمام بیانات بھی آتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہم تو بلکہ حکومت بھی جو بنائیں گے اپنی پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے تو ظاہرہ عوضے بھی بانٹ لیے تھے کہ اس کو کون سیا پورٹفولیو دیا جائے گا کہ تین چار مہینے ہوگی غالباً آپ نے ہی سوال کیا تھا خورم دستگیر سے تو انہوں نے کہا تھا ہماری تو پوری کوشش ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر دو مہینے کہ اصلاحات کریں اور پھر اگلے انتخابات کی چانب چلے جائیں دیکھیں اس میں ظاہر ہے انتخابات سوٹ تو کرتے ہیں اگر اس پہ چھپ کر کے تمام لوگ بیٹھ جائیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں تو آپ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک سیاسی حل تو نکال لیں گے شاہد عارف صاحب میرے بڑے محترم ہیں ان کی رائے کا احترام ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میرا جو موقف ہے جو میرا ڈسگریمنٹ ان سے ایک چیز میں آ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ destination آپ کی آپ کیا فرق پڑتا ہے motorway سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں لیکن اگر اس destination پہ پہنچنے کے بعد اس motorway کو اور جی ٹی روڈ کو آپ توڑ کے چلے جائیں اس کو نقصان پہنچا کے چلے جائیں تو پھر اس پہ سوال تو اٹھے گا تو میرا صرف اور صرف مجھے یہ نہیں ہے election announce کر دیئے حق ہے چلے جانا ہے آپ نے عوام فیصلہ کرے گی آپ کریں جس طریقے سے آپ نے وہ election announce کی ہے اس کا جواب وہ میرے پاس بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے عدالتی بتائے گی وقت ہارا یہاں پہ اس برادکاست کا یہاں پہ ختم ہوا صرف ایک بات کی اجازت دیکھیں بریک کے بعد نیوز جو ہے وہ ٹیک آور کر لیں سب بریک بالکل announce کر دی ہے انہوں نے پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ